اہم خبر کے ساتھ کتابوں میں ترجمے کی کچھ بڑی اور چوکہ دینے والی غلطیاں سامنے آئی ہیں جن میں ہوائی جہاز کا ترجمہ مگرمچ، ٹرک کا ترجمہ سام، کار کا ترجمہ کچھی اور ہاتھی کا ترجمہ کوئل کے طور پر کیا گیا چیف ایڈوکیشن آفیسر گاندربل نے ان غلطیوں کا اطراف کرتے ہوئے ان تمام کتابوں کو واپس لینے کا حکم دیا جو طلبہ میں تقسیم کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس سی ای آر ٹی کے ذریعے شیئر کیے گیا لنک پہ کچھ غلطیاں تھی دری اصنا محکمہ تعلیم کی اصلاح پر واہی اور غیر ذمہ دار نے مقامی لوگوں اور ماہینین تعلیم کو یہ اقصہ طور پر حیران کر دیا ہے سیلویز جو شائعہ انہوں نے کیا تھا بکس جو تھی آج تک نہیں تھی سرکاری سکولوں میں اب کہی حد تک آج انہوں نے جو پبلش بک کی تھی لیکن اگر آپ دیکھو گئے آج بک جو ہے میرے ہاتھ میں ہے اس وقت اس میں جو بہت سارے ہمارے لفظ ایسے ورڈ جائے ہیں وہ مسمیچ ہو رہے ہیں لکھا کچھ اور ہے جیسے میں یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو الفینٹ جو ہے دیکھیں آپ کو الفینٹ ہاتھی ٹھیک ہے ہندی میں لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کوئل لکھا ہوا ہے تو بچوں کو کیا ہم نسید دیں گی بچوں کو کیا پڑھائیں گی بچوں کو کیا کریں گی تو اس لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں گوانر صاحب سے یہاں کی انمیسیسی سے کہ آپ دیکھیں ہمارے ایڈوکیشن سیٹ اپ جو ہے سٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کی ضرور ہے تو ان کا جو میار ہے ان کی جو لیول ہے وہ اس پر ٹونٹی فرس سینچری ہونی چاہیے وہ اس پر نیشنل ایڈوکیشن پالیسی ہونی چاہیے تو یہ بہت بھی بڑا علمیہ ہے کہ ابھی اس لیول پہ بھی سرکار کی کتابوں نے ایسی گل دیا ہے مطلب یہ بہت آنفارچنیٹ اور اس میں پھر ریٹیٹ نہیں ہوتا ہے یہ بچے پہ چھا پڑ جائے گی بہت مشکل ہے اس کو پھر یہ چیز باپس دماغ سے نکالنے کے لیے ہمیں لیکن پروائیڈ کیا گیا تھا تو اس لنک کے اوپر ہم نے بوکس جو ہے وہ پرنٹ کروانی تھی تو لنک میں تھوڑی سی وہ کسی وجہ سے دو تین ایک یا دو پیجز میں وہ گلتی ہوئی ہے تو ہم اس کو ریکٹی فائی کر رہے ہیں ہم نے وہ واپس کر دیا بوکس جسے بینڈر نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے وہ واپس کر دیا اور دوبارہ ووٹکی کر کے دے دی تو بچوں کو ابھی ہم نے وہ بوکس جو تقسیم نہیں کی ریشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سریڈنگر کے سیویل انجیڈنگ شعبے سے تعلق رکھتے والے ڈاکٹر ویویک کو بڑی کامیابی ملی ہیں انہوں نے لینڈ سلائڈنگ کی پیشنگوئی اور روک تھام کے علاوہ زلزلے کا پتہ لگانے کے سسٹم سے متعلق دو اہم پیٹنٹ حاصل کر لیے ہیں ان کے پیٹنٹ سسٹم سے زلزلے آنے کی وارننگ ریل ٹائم میں دی جا سکتی ہے اہم مقامات پر سنسرز کے نیٹورک سے پلپل کی صورتحال پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے ڈاکٹر ویویک نے ہمارے نمائندے سروش کفیل سے خاص بات چیت کی اور مسائل کو موثر طریقے سے کم کرنے کے اخترائی طریقوں کے استعمال پر زور دیا جو دو میرے پیٹنٹ ہے ایک ہے لینڈسلائیڈ پریونشنز پہ اور کیسے اس کو میٹیگیٹس ایشوز پہ ورک کرنا ہے دوسرا ہے ارتکویک پہ کیونکہ بوت لینڈسلائیڈ ایز ویل ارتکویک اس میں ایک پرابلم رہتا ہے کہ وینیور ایٹ ویل ہپن لائک کبھی بھی آپ کے ایسا ارتکویک ہوگا لینڈسلائیڈ ہوگا تو بہت ہی پروپرٹی کا لوس ہوتا ہے انفرسٹرکچر کا لوس ہوتا ہے لوس او پیپل لائف ہوتا ہے تو ایٹ ایس ایمپورٹنٹ ٹو ورک آن ڈیس ایشوز اور جتنی بھی ورلڈ میں ادر پارٹس ہیں جہاں پہ ہیلی سلوپس آپ کو ملتی ہے جہاں پہ وارٹریل فلکچویٹ کرتا ہے ان جگہوں پہ اسیس کا بہت ہی ریلیونس ہے جنرلی ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی میتھرز تھے لینڈسلائیڈ کو میٹیگیٹ کرنے کے یا ریڈیوز کرنے کے لیے لینڈسلائیڈ کے ایفیکٹ کو یا آپ ارتکوک کی بات کر لیجئے وہ میتھرز ٹریڈیشنل میتھر تھے اور ان میں کافی زیادہ فلوز تھے لیمٹیشنز تھے اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی آپ کے ایڈوانس ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی ہے کہ we should find out some new methods so that we can actually reduce the reduction in the losses of the life that people are facing right now اور جیسے کشمیر کی topography بھی کافی ہیلی ریزن ہے تو یہاں پہ اس ٹیکنالوجی کا بہت use ہے basically sir میں نے اس میں جو ہمارا patent ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے sensors کا use کیا our system comprises of set of sensors تو جو sensors ہیں like we have used like tiltometer, inclometer, piezometer ہم نے use کی ہیں اس میں لینڈسلائیڈ کو prevent کرنے میں تو یہ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے basically 3 چیزوں کا utilization کیا ہے remote sensing کا use کیا ہے machine learning کا use کیا ہے ہم ڈاٹا کو سینسرز کے تھروں گیدر کرتے ہیں پھر جب ہمارے پاس یہ ڈاٹا جو ہے وہ گیدر ہو جاتا ہے تو ہم اسے سینٹل سرور کے پاس پیشتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں جو آپ کے پاس سینٹل سرور میں ڈاٹا ہے ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں with the use of machine learning language which is the current and latest technology basically پھر اس پہ بیس ہم نے جب ہم نے ڈاٹا کو انیلائز کیا تو ہم نے کیا کیا machine learning سے ہم نے جو ڈاٹا کو انیلائز کیا اس کے بعد ہم نے ایک predictive model بنایا جو کی real time جو ارت کوئک ہے یا پھر یہ کہہ لیجئے جیسے لینڈ سلائیڈ ہے ان کی predictions کے لیے use ہوتا ہے ایک اور اہم خبر راجوری سے جہاں کے دسل میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک پاکستانی دہشتگرد کو مار گرائے دسل کے جنگلوں میں مجتمع نقل و حرکت کی تلاہ ملنے پر فوج جنجے بکشپیر پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن شروع کیا سیکیورٹی اہلکاروں کا گھیرہ تنگ ہوتا دیکھ دہشتگردوں نے فائرنگ کی فوج کی جوابی کاربائی میں دہشتگرد مارا گیا علاقے میں دوستین درشتگردوں کے چھپے ہونے کی تلاہ ملی تھی بیتی رات رکرک کر فائرنگ ہوتی رہی سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک ای ای ڈی کو بھی ناکارہ بنایا یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی کانجاوی ہے بہت بڑی یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی کانجاوی ہے بہت بڑی انکونٹرے بعد دسل ایریا کے تمام سرکاری اور گیر سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا عادیش جاری کیا گیا ہے شکشاہ بیباگ کی طرف سے یہ عادیش جاری کیا گیا ہے کہ اس زون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سپارٹ کے ویزول ہیں جہاں سیکیورٹی فورسیز اپریشن کو ختم کرنے کے بعد آپ باپس جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اور ایمولیس جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ جو وہ ایمولیس ہے جہاں پر ٹیرریسٹ کی بارڈی کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور باپس جو ہے اس کو جی ایم سی راجوری کی طرف لے جا رہا ہے ایمولیس کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ ایمولیس ہے یہاں پر بارڈی جو ہے جس میں ٹیرریسٹ کی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس بارڈی کو یہاں سے شفٹ جو ہے وہ جی ایم سی راجوری کی طرف کیا جا رہا ہے اب یہاں پر سپارٹ پہ ہی یہاں پر کچھ ڈاکٹرن کی ٹیم منگوائی گئے تھی اور جی ایم سی راجوری کے بعد باپس اس کو آخری رسمات کے لیے جہاں سے بیجا جائے گا اور یہ تصویریں جو ہیں وہ سپارٹ کی تصویریں ہیں جہاں انکونٹر اب ختم ہو چکا ہے اور سکورٹک فورسز اب یہاں سے کارڈن کو اٹھا رہی ہے حالانکہ سرچ جو ہے وہ جاری رہے گی نیوز ایٹن کے لیے راجوری کے دسل گلی سے میں شکتی شرمہ راجوری کے دسل میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک پاکستانی دشتگرد کو مار گرہا ہے اس کے بعد انتظامی نے علاقے کو بند کرنے کا اعلان کیا راجوری انتظامی نے تمام سرکاری اور نیچی اداروں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے درے بعد دسل ایریا کے تمام سرکاری اور گیر سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا عادیش جاری کیا گیا ہے شکشاہ بیباگ کی طرف سے یہ عدیش چاری کیا گیا ہے کہ اس زون کے اندرکت آنے والے جتنے بھی سکول ہیں تمام سکولوں کو بند کیا جائے کیونکہ سیکیورٹی ریزن سے ان سکولوں کو بند کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں سکولوں میں تالا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے یہ سکول دسل کا گورنمنٹ بوائز میڈل سکول ہے اور اس میڈل سکول کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی سکول اس ایریا میں ہیں تمام سکولوں کو بند کیا گیا ہے اس سکول کے بند کرنے کی وجہ جائی ہے کہ جیسے انکونٹر میں ایک ٹیرریش جو ہے وہ مارا گیا ہے دو سے تین ٹیرریش جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں جس وجہ سے سکیورٹی ریزن سے سکول بند کی گئے ہیں گاؤں کے سرپینچ پنچائت کے سرپینچ اس وقت میرے ساتھ ہیں سرپینچ صاحب کیا عدیش ہے اور یہ سکول بند ہیں ایکچلی جب صبح سے یہ ٹیرریش تھا اس کو مار گیا ہے آرمی والوں نے اس کے بعد میکسیمم سکول میں جنتہ آگئی تھی بچے آگئے تھے اس کے بعد میں نے آرڈر نکالا اور میرے سے ہی انفرمیشن لی تو ایڈوکیشن والوں نے تو یہ جو میاری ہیں دو تین سکول یہ دسل ایم ایس ابھی دسل گجرہ میں ہیں تو ایک ہمارا میڈل سکول کرائیا میں ایک پریمری سکول دسل میں ہے یہ پریمری سکول دسل گجرہ میں بھی ہے ایک پی ایس یہ میڈل سکول ایم ایس دسل گجرہ کا ہے ابھی ہم اس پہ ہیں تو یہ سیو میم نے آرڈر نکالا کہ یہ جتنے بھی سکول ہیں دسل کے یا میاری کے یا پلولیاں کا اس سے ایک آگے ہے تڑھا ساملہ پتہ نہیں کونسا سکول ہے وہ میڈل سکول ہے شاید تو وہاں یہ پانچھے سکول سبھی بند کر دیئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے ہاں سکوٹی ریجن سے ابھی سکوٹی فورس تو اتنی ہے نہیں سکولوں میں پروائٹ کرنے کے لیے آرمی ہماری ملیٹنٹو کے پیچھے ہے جتنی بھی بیلٹ فورس ہے وہ ملیٹنٹو کے پیچھے ہے ابھی بھی اس وقت بھی میکسیمام تیس چالیس آدمی گلی میں ہیں آرمی بیلٹ فورس کے جوان ہمارے تو یہ تھا سرپیشن صاحب جنہوں نے کہا کہ سکیورٹی ریجن سے ان سکولوں کو بند کیا گیا ہے ان سے انفارمیشن جو ہے وہ شیشہ بیباغ نے مانگی اور اس کے بعد فوری طور پر دشا نردیش دیئے کہ سکول جو ہیں وہ فوری طور پر بند کیے جائیں کیونکہ جو ٹیورٹ باگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ کہیں اپنی واردات نہ کر پائیں اس وجہ سے سکول جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں نیوز ایٹن کے لیے راجوری کے دسل گلی سے میں شکتی شرما جو مکشمیر وارک پورٹ نے اہدو کو زم کر دیا ہے وارک پورٹ نے تین سو تیس پوسٹ کو زم کر دیا ہے درگاہوں میں عملے کی کبھی پر قابو پانے کے لیے جو مکشمیر وارک پورٹ نے فیصل لیا تاکہ عملے کی کمی پر قابو پایا جا سکے زلہ سامہ کے باڑی برمنا تھانے میں کل پولس ٹیم پر منشیات پروشی نے حملہ کر دیا تھا اس حملے کے خلاف سرور علاقے کی مقام لوگوں نے جبو پتھان خود اور شہرہ کو بند کر کے اتجاج کی اور منشیات پروشی کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اس ڈی پیو کی اقین رہانی کے بعد اتجاج پتھانیا کیا سامبا جلے کے سرور علاقے میں سامبا پولیس ٹیم کی طرف سے نشا تسکروں کو پکڑنے کے لیے دبش دی گئی جس کے چلتے نشا تسکروں اور ان کے ساتھیوں دوارہ پولیس کرمیوں پر حملہ کر دیا گیا جس میں چار پولیس کرمی گمبی روپ سے گائل ہو گئے تھے جن کو علاج کے لیے امرجنسی ہاسپیٹل بیجے پور لائیا گیا تھا اور آج کی اگر ہم بات کریں تو سرور علاقے کے جو ستھانی لوگ ہیں انہوں نے بہاں پہ جمہو پتھانکوٹر نیشنل ہائیوے کو بند کر پردرشن کیا اس کے بیرود میں اور لوگوں نے نشا تسکروں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی ماں کی اسی بیچ سڈی پیو بڑی برہمنا راہوڈ ناغر جی بہاں پہنچے انہوں نے لوگوں کو اشواسن دیا اور جس کے بعد لوگوں نے بہاں پہ اپنا پردرشن ختم کیا اور پولیس کی طرف سے یہ لوگوں کو اشواسن دیا گیا کہ ان سوی نشا تسکروں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پولیس کی طرف سے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور جلد ہی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے گا نیوزیٹین جمہو کشمیر کے لیے ساموازم ہے شام سندر خبروں میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ایک اور اہم خبر جمہو شہر میں غیر قانونی ہورڈنگز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اور فنڈز کی خرد و برد پر نظر رکھنے کے طوران میر جمہو نے دعویٰ کیا کہ جی ایم سی نے مہانہ بارہ لاکھ روپے بچائے ہیں اور سالانہ ایک آشاریہ چار چار کرن روپے صرف ہورڈنگ سے بچائے ہیں خبروں میں قانون خلاف فرزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جی ایم سی جمہو کی اندر ہی میں اضافہ ہو جمہو میریز بل کالپریشن کی کوشش ہے کہ جو بھی فنڈز میس یوز ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس میں بارہ لاکھ کا جو پیسے ہیں جو میس یوز ہو رہے تھے اس کو بنگلنگز کو ٹھیک کیا گیا ہے ہمارے ساتھ میر ہیں جمہو میریز بل کالپریشن کے اثر کہاں کہاں بنگلنگز ہو رہے تھے ہمارے سب سے بڑا ریونیو کا سورس جو ہے ابھی تک وہ تھا ایڈورٹائزمنٹ اس میں ایک سو دس سٹیٹک پینلز ہیں اگر بہو سائٹ دیکھیں گے تو ایک سو ستر سائٹس ہیں ہماری دو اور جو وی ایم ڈی کی سائٹس ہیں ویری ایویل مووونگ دسپلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان دونوں کو ملا کر جو ہمیں پیسے آتے تھے ابھی تک وہ اونن ایوریج بارہ لاکھ روپے آتے تھے پرتی مہا اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو جسپلی ہو رہا ہے پول الیکٹرکل پولز پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں اور اس کی کتنی ریسیٹس آئی ہیں ہمارے پاس جب وہ پریابت ماترہ میں نہیں آئی تو میں نے نردیس دیا وہ سب ہی اتار دیے جائیں اور جنہوں نے لگائی ہیں ان کو نوٹیس دیا جائے اور ان سے وہ پیسے بسولے جائیں جب ہم نے وہ اتارے تو جو ہماری مین سائٹس ہی اس پہ پریشر بڑھا تو بارہ لاکھ کا ہمارا ریونیو ڈبل ہو گیا چوبیس لاکھ رکھ ایک مہینے کا تو سال کا ہو گیا ون پوائنٹ فور فور کروٹس تو اب صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایڈیشن ہمیں ہوا ون پوائنٹ فور فور کروٹس تو ون پوائنٹ فور تھری کروٹس کا ہمارا کیپ ایکس کا ایکسپینڈیچر تھا دو ہزار اٹھرہ میں جتنا کارپوریشن نے 75 وارڈوں پر خرچ کیا تھا اتنا ہم نے ایک سنگل سٹروک سے ہی کارپوریشن کا ریونی بڑھا دیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو چیئر ہے یہ جنتا کی چیئر ہے اور ایک ایک پائی کا ہم حساب لیں گے یہ جتنے بلیک ہولز ہیں اس کو ہم دیرے دیرے چن ہٹ کر کے اور اس پہ انیلائز کر کے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں پہلے بھی یہ ہولڈنگز آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ہم نے جمعوں میں دکھنے کو ملی ہیں ویبھین جو چونکوں میں اور جو پولز ہیں جی ایم سی کے وہاں پہ ہولڈنگز لگا دی جاتی ہیں دیکھیں پہلے ہوتا تھا خوش تک کسی کی نظر میں نہ آیا ہو لیکن اب ہماری نظر میں جب آیا تو ہم اس کو اندیکھا نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کارپریشن کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ کی پاس ریونیو آتا ہے اس سے آپ نے لوگوں کی ڈبلیمنٹ کروانی ہے تو ڈبلیمنٹ کب ہوگی جب آپ کی پیسے کا میسیوز نہیں ہوگا تو جب ہم نے اس پہ سٹڈی کیا اور دیکھا یہ تو کارپریشن کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ کارپریشن میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو لانے کے اپائے ڈونڈے تو جب ان سب اپائے ایسے ایسے بلیک ہولز جگہ پہ بھی ہیں کئی انہیں سیکٹرز میں بھی ہیں جو آپ کو ابھی جس پہ فوکس رہے گا بلکل ہے اس میں ہماری بلڈنگ پرمیشنز ہیں اس میں بہت بڑے بلیک ہولز ہیں اور بھی بڑی جگہ ہیں لیکن کوئی بھی ہم ابھی جگہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جہاں ہم بلیک ہولز کو نپ نہیں کریں گے اور ان کو بند نہیں کریں گے چونکہ جنتا کا پیسہ ہے اور اس کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے جنتا کا پیسہ ہے اس کا حساب ہونا چاہیے ایک کروڑ چوٹالیس لاکھ کا فائدہ جو ہے انہوں نے پہنچایا ہے جمہو منسپل کارپوریشن کو جو پہلے سے ہی جو فرنڈز کی کمی کے چلتے کئی دفعہ جو ہے یہ کام نہیں ہو پاتے ہیں لیکن ایک کروڑ چوٹالیس لاکھ روپے کافی اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے اور باقی بلیک ہولز ان کو بھی جلد ہی ان پہ بھی دھیان کی اندت کیا جائے گا بی جے پی جو مکشپین کے صدر رویند رینہ نے راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنائے ہیں رویند رینہ نے کہا کہ راہل گاندھی جس طرح کے زبان بول رہے ہیں اسے ایسا نہیں لگتا کہ وہ بھارت کی کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں رویند رینہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کے دشمن کے زبان وہ بول رہے ہیں رویند رینہ نے ساما میں میڈیا سے پاتچیت کی شری راہل گاندھی جی جس پرکار کی بھاشا بول رہے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ شری راہل گاندھی جی بھارت کی کسی راجنیتک پارٹی کے نیتہ ہوں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت دیش کے جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے نیتہ ہیں ویدیشوں میں جا کر بھارت دیش کے خلاف زہر گھولنا یہ تو دشمن کرتا ہے دیش کے ساتھ غداری دیش کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں راہل گاندھی دیش راہل گاندھی جی کا یہ تماشا دیکھ رہا ہے اور اس کی قیمت راہل گاندھی جی کو چکانے پڑی مودی سلکار کے نو سال مکمل ہونے پر آج بی جے پی کی جانب سے ایمس اسپتال اونتپورہ میں خاص تقریب کا نقاط کیا گیا اس پروگرام کی صدارت پارٹی کی تجمعان التاف تھاکونے کی اس موقع پر علاقے میں ہو رہے ہیں ترقیاتی کاموں کو لیڈران کی طرف سے اجاگر کیا گیا پروگرام میں زلسد پلواما لطیف احمد بٹ کے علاوہ دیگر لیڈران بھی موجود رہے ہیں مودی جی کے نو سال بے مصحر اور نو سال جو اس کو کمپلٹ ہو گئے ہیں کہ دیش کے وزیر ہم بنی ہیں اور ان نو سالوں میں انہوں نے کتنا کیا اور کیسی کیسی ڈیولپمنٹ کی ان ڈیولپمنٹ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے اور ایک لوگوں تک اس مسیح دینے کے لئے آج ہم یہاں اونتی پورہ کے ایمز میں آئے ہیں اور ایک ڈیم پروڈکٹ جو کشمیر کے لوگوں کی چاہت تھی اور جو کشمیر کے لئے چاہی تھا ایک ڈیم پروڈکٹ جو مودی جی نے کشمیر کے لوگوں کو خاص کر میں اونتی پورہ کی بات کہوں یا ترال کانوسٹنس کی بات کروں کہ خوش قسمتی سے یہ بڑا پروڈکٹ جو ہے وہ ترال کے لوگوں کو ملا جس سے یہاں نہ کہ یہاں ہیلت پیسلٹی لوگوں کو مل جائیں گی بلکہ یہاں روزگار رول جو اکانمی وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بار بار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلے ستر سال اور ان نو سالوں کا کمپیرزن کر کے دیکھئے کہ ان نو سالوں میں کتنے بڑی ڈیولپمنٹ ہی ہے آپ ریلویز دیکھئے آپ ہورویز دیکھئے آپ پولس دیکھئے آپ بیلڈنگز دیکھئے آپ سمات سٹی دیکھئے مرکز حکومت کے نو سال مکمل ہونے پر زلہ رامبن میں بی جے پی زلہ یونٹ کی جانب سے ایک وقاس تیرت پروگرام کے نقاط کیا گیا بی جے پی لیڈو نے حکومت کے جانب سے کیے جا رہے ہیں ترقیاتی کاموں کو لے کر موڈی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور حکومت کی ترقیاتی پیغام کو گھرگر پہنچانے کا اعادہ کیا جمعہ شیرگر قومی شہرہ پر اہم سنگیبیل جیس والپول کی بننے پر بی جے پی زلہ یونٹ رامبن نے جشن کا انقاط کیا اور کہا موڈی حکومت پر جمعہ کشمیر کی ترقی کا ایک دور جاری ہے پروگرام میں ڈیڈی سی میمبر رامبن راکش ٹھاکو ڈیڈی سی میمبر رینو کا کٹوچ زلہ صدر راجش پر کبان شکر دید ناؤ سال پوری ہونے پہ جو سینٹر گورنمنٹ ندیندر موڈی جیرہ جو کاری کرم وہ ہماری زلہ میں بڑے ستانوں پہ ہو رہا ہے جیسے جو آج کا کاری کرم ہوا رہے جسوال گریج یہ لگ بگ تین سال سے جو ایک پراجر کا کام چل رہا تھا ویسے ہی ہم نے جگہ جگہ پہ جو ہمارا وکاس تیرت پہ جو کاری کرم چل رہا ہے ہم ہم سینٹر گورنمنٹ ندیندر موڈی جی کا دنیاوات کرتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر جتندر جی جو ہمارے منتری ہیں جتنے کہ ہماری رامبن میں پراجرٹ آتے ہیں نیشنل ہیوے پراجرٹ ہوگے ریلوے کے پراجرٹ ہوگے اور جیسے وکاس کا کام جو بھی دھیارتوں میں کام چل رہے ہیں آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ہیوے کا جو کام ہے وہ زلہ رامبن میں کس تیج گتی کے ساتھ چل رہا ہے اور جس بریج کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ بریج بھی آج کمپلیشن کی طرح بڑھ رہا ہے تو موڈی جی کی سرکار کے اندر جو نو ورشوں میں تیج گتی سے وکاس ہو رہے ہیں انہی وکاس تیرتوں پر جا کر ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اپنے نو سال کے کارے گرم کو جنتہ کے بیچ لے جا رہے ہیں گریز کے بکتور علاقے میں فوج کی جانب سے قائم کیا گیا یوڈ سینٹر میں لڑکیوں کے لیے منقد کیا گیا تربیتی پروگرام اختلام پذیر ہو گیا اس ٹریننگ پروگرام کے دوران لڑکیوں کو دو مہینے تک سکل ٹویلیپمنٹ کے خاص ٹریننگ دی گئی فوج کے کمانڈنگ آفیسر نے ٹریننگ پانے والی لڑکیوں میں انعامات تقسیم کیے مقامی لوگوں نے فوج کی جانب سے لڑکیوں کے لیے روزگار کی وسائل مہیہ کرنے پر فوج کا بہت سکیاری ادا کریا لالپورا کنزر میں نالا فروزپورا سے باجری نکالنے والے مزدوروں نے ٹرنمرک پہ احتجاج کیا ان مزدوروں کا کہنا تھا کہ انہیں نالا فروزپورا سے بچری نکالنے اور کام کرنے سے روکا جا رہا ہے احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ اس نالے کو کچھ لوگوں کو ٹھیک پر دے دیا گیا جس سے مقامی لوگ فروزگار سے محروم ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں دوسرے علاقے کے لوگوں کو کام کرنے دیا جا رہا ہے اس کام سے جوڑے لوگوں نے ال جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ انہیں مزدوری کرنے کا موقع دیا جائے ادھر ڈی ڈی سی کنزر نظیر احمد شیخ پی ڈی سی کنزر مرزا آفتاب بیک اور منسپل کمیٹی کنزر کی چیئرمن عبدالکریم ڈیار نے اس پاملے کو ایس ڈی ایم گل مرک کے ساتھ بھی اٹھایا ہے چاہیے ٹپڑ والے ہو چاہیے ٹریکٹر والے ہو چاہیے مکوئی بھی ہم سارے سب کے سب مزدور ہیں ہم لالا لوگ نہیں ہیں ہم مزدوری کرنے والے لوگ ہم مزدوری چاہتے ہو ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کشنر والے آتوں بیرو سے کشنر والے آتوں سرنگر سے ماغم سے کسی بھی جگہ سے آتے ہو ہمارے زمین پر بیٹھتے ہو ہمیں کہتے ہو آپ کون ہے کس لیے کہتے ہو اس میں کیا ہے یہ کیتین ہے آپ بڑے لوگ ہیں نیچے گیا ہے جب ایکسکیبیشن زیادہ کرتے ہیں جو ہماری وارٹر باڈیز ہیں وہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ ڈسکس کی ہے اور آپ کے وساط سے ہم الژی ایڈمنسٹریشن اور یہاں کی سب ڈیجن ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں جو ہمارے یہ مزدور ہے جو ہمارا زراعت ہے یہ بچنا چاہے جو ہماری وارٹر باڈیز یہ بچنے چاہے جو ہمارے مزدور لوگ ہیں ان کی یہ پھاککشی پر نہیں اترنے چاہے ہفتہ عالمی یوم محولیات کی مناسبت سے گورنمنٹ ڈیگری کالج کلگاہ میں ایک خاص ریلی کا احتمام کیا گیا اسریلی میں کالج انتظامیاں ان ایس ایس اور ان سی سی والنٹیرز کے علاوہ کئی متعلقہ آفیس ایسٹرین شرکت کی اس موقع پر طلبہ طالبات نے کالج سے مینی سیکریٹریٹ تک ایک ریلی نکالی اور اس ریلی میں محولیات کے بچاؤ اور دیگر حوالے سے پلے کارٹس کے ذریعے عام لوگوں کو جانکاری فراہم کی گئی ہم نے یہاں پہ آج ایک ریلی آرگنائز کی ہے فرام آر کالج سے لے کر ڈی سی آفیس تک ہم لوگوں میں ایویرنس باننا چاہتے ہیں رگارڈنگ ایکو فینڈلی بہیوئر کہ وہ لوگ کیسے اپنی روز مرہ کی زندگی میں کون سے نیجرز لے سکتے ہیں جس سے انورانمنٹ سیو ہو سکتا ہے جس میں ہر ایک پارٹسپیٹ لے سکتا ہے جیسے دکاندار سے لے کے ایک طالب علم تک سے لے کے گھاڑی چلانے والے سے لے کے کوئی جو ملازم کسی دفتر میں کام کرتا ہے اس کو وہاں تک مختلف معذور طلبہ کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ادھمپور میں ریسرس روم قائم کیا گیا ہے انکلیسیو ایڈوکیشن فور ڈیفرنٹلی ایبل پروجیکٹ زلے میں معذور بچوں کے لیے ایک اعزاز ثابت ہو رہا ہے یوٹی میں حکومتیں خصوصی ضروریات والے بچوں کو مساوی تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے اس پروجیکٹ کو شروع کیا ہے سامگرہ شکشہ ابھیان کے تحت خصوصی طور پر معذور بچوں کو گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ادھمپور میں اسکولوں اور منفرد وسائل کے مراکس کمروں کے ذریعے مفت تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں مذکورہ اسکیموں کے ذریعے جیو آئی کی طرف سے مختلف معذور طلبہ کو بہت سے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں انہیں اچھے کتابیں خصوصی دیکھ پھال پڑھنے کا مناسب وقت اساتذہ کی طرف سے خصوصی توجہ بہتر تعلیم سماعت کے آلات اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں یہ جو ریسرس روم ہیں بیسیکلی cwsn بچوں کے لیے اسٹیبلش کیا گیا 2017 سے ہم لوگ کو پائنٹڈ ہے اور کام کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ cwsn means child with special needs جن جو بچے نورمل بچوں سے کچھ ہٹکے ہیں کچھ الگ ہیں جن میں تھوڑی بہت کسی ٹائپ کی بھوانے کمیاں دے دی ہیں ان کمیوٹ کو لے کے ان بچوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں ان کو اُبھارتے ہیں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کام کریں ان کے اندر کا ٹیلنٹ باہر نکالیں اور ان کو نکھا رہے ہیں اچھلی یہ سمگل شکشہ کے اندر ہے سینٹر اور سپونسر سکیم ہے سمگل شکشہ کی اس کے اندر یہ بنا 2016 میں اور ستارہ میں ہم لوگ کو پائنٹ ہوئے اور اس ٹائم پندرہ سے ستارہ بچے ہمارے پاس ریگلر بیسیس پہ آرے ہیں ہم کو بھلاتے ہیں تھیرپی وائز اور ایمپرویمنٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچے کچھ ایسے بھی تھے جن کی سٹنگ نہیں تھی پروپرلی بچے بیٹھنا بھی بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے بس ایک جگہ بیٹھنا ہے دوڑنا ہے دوڑنا ہے دوڑنا ہے اٹلیس وہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں جن کی گریپنگ نہیں تھی فائن موٹر میں پروبلم تھی وہ بچے آج لکھ رہے ہیں اپنا نام لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں جو ہیرنگ ایمپیر بچے تھے جو ٹوٹل ہیر لوز والے بچے ہیں وہ سپیچ نہیں کر پاتے ہیں لیکن جن بچوں کو کوکلئر ایمپلانٹ ہوتا ہے ان بچوں کو ہم سپیچ تھیرپی دیتے ہیں سپیچ تھیرپی کے ساتھ ساتھ ان کی سپیچ واپس آتی ہے جتنا سن پاتے ہیں اتنا بولتے ہیں ہم عینت کرتے ہیں وہ بچے بولنا سیکھ گئے ہیں تو الگ لگ تھیرپی کے ساتھ اور پیرنٹس کی میں بھی ہمیں بڑی دعائیں ملتی ہیں اس چکر میں کہ ہم نے کچھ کیا ان بچوں کے لیے زلاہ دھنپور کی رتی پنچائت میں وزیعظم کے گلوبل اقدام لائف سٹائل فور انوائمنٹ مومنٹ کے تحت ساف صفائی اور بیداری مہم کا آغاز کیا گیا رینج آفیسر اور ڈی ایف رامنگر کی رہنمائی میں رامنگر فورسٹ ڈیویشن کی ایک ٹیم نے پلاسٹک فری زون اور صفائی کی اہمیت کے حوالے سے صفائی مہم اور بیداری کا آغاز کیا ٹیم نے پنچائت کا رتی قریبی بابلیوں اور راستوں اور پنچائت رتی کے دیگر مقامات پر صفائی مہم چلائی ہمارے آج ڈی ایف او صاحب اور رینج صاحب کی مطلب انہوں نے ہمارے قدم اٹھایا ہے کہ صفائی کو جو سینٹر گورنمنٹ کا جو پروگرام جل رہا ہے لائف کے بارے میں میشن ہے جو سینٹر گورنمنٹ کا اس کے تحت یہ ہے کہ کودا کرکٹ پلاسٹک کو یوز کم کرنا ہے سینگل جوز پلاسٹک بلکل نہیں کرنی ہے اور راستے بولی جاتے پنچائت کر ہم ریٹی میں آئے سربین صاحب کی ادھکشم ہے انہوں نے ہمارا کافی ساہیو دیا اور ہم نے پورا صبح سے لے کر آج مطلب کام کیا اور اپنا پنچائت کر بھی صفائی کی اور بولی کا بھی ہم صفائی مطلب کی ہے اس میں یہی بطایا ہے ہم نے مطلب پلاسٹک بلکل پلاسٹک فری جور ملانا ہے اپنے مطلب ہر ایک ایریا کو پلاسٹک ہونے نہیں دینا ہے سینگل جوز پلاسٹک بلکل نہیں کرنا ہے اور مطلب یہی ہے اور لاسٹ میں ہمارا یہ بھی ہے کہ اب فارسٹ فائر کا سیزن چل رہا ہے جس میں لوگوں کو ویر کرنا ہے کہ فارسٹ فائر پہلے ہونے نہیں چاہیے اگر ہو جائے تو دریکٹ مطلب سب سے پہلے فارسٹ ایمپلائز کو رپورٹ کریں جہاں پھر لوکل خود ہی آکے پہلے ان کو آگ بجائیں نیدہ جب تک فارسٹ آئے تب تک آگ لگنی دنی ہے اگر لگ جائے تو بلے کنٹرول کرنی ہے تو چار بجے کی خبروں میں فیلال اتنا ہی نمسکار